جامع ترمزی کی حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی اس نے شکایت اپنے بھائی کی کی کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پنتالیس انا نس بن مالک کان اخوان علی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائی تھے فکان اہدوما یعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھتا تھا صفہ کا سٹوڈنٹ تھا حدیث سنتا تھا آیات سنتا تھا پکاتا تھا اس کو یہ لگن تھی والآخر یحتارفو اور دوسرا سنت و حرفت یا جو بھی اس کا شعبہ تھا یحتارفو وہ اس مشکت کے اندر رہتا تھا فشکا ایک دن وہ شکایت کرنے آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے نکمہ اس کا تو کوئی کام ہے ہی نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا یہی شکایت کا مطلب ہوگا میں اکیلا کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے یہ سارا شکایت کا مضمون فشکا اس نے شکایت کی فقال جب شکایت کر کے چپ ہوا تو میری آقا علیہ السلام نے فرما لعلکہ ترزقو بھی تیرے زور بازو سے تجھے رزق نہیں ملتا رب اس کے صدقے تجھے خلافہ ہے لعلکہ ترزقو بھی یہ لبرل ٹولا مدارس کے خلاف بک بک کرنے والا علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنے والا یہ سرکار سے تو پوچھے کہ ان مسجد والوں کا کیا فیدہ ہے مدرسہ والوں کا کیا فیدہ ہے سرکار فرماتے ہیں لعلکہ ترزقو بھی تیرا رزق تو وابستہ اس سے ہے اس کے صدقے تو کھاتا ہے تو اس کی شکاہدن لگا رہا یہ ہے طالب علم یہ میرے پاس بیٹھ کے دین پڑتا ہے اور یہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے اور مطلب یہ تھا یہ جو کچھ تم کرتے ہو رب نہ چاہے تو پیدوار کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برحان رشید میں اس مغالطے کا جواب دیا خلق کائنات جل جلالہ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے افرائی تم ما تحرسون تو بھلا بتاؤ جو تم بوتے ہو بیجتے ہو افرائی تم ما تحرسون جو تم بوتے ہو بیجتے ہو انتم تزرعون امنہ نزارعون اللہ فرماتا جواب دو مجھے بیج سے کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں یہ کیوں کہا جنجوڑ کے کہ کبھی اپنے باغوں اور اپنے فصلوں پر تم کہو ہم اپنے آپ سب کچھ ہمارا ہے ہم کسی کو کیا جانے سرکار نے فرما اللہ کا ترزہ کو بھی ہی اگر تُو کاشتکار ہے تیری کھیتی پکتی اس کے صدقے ہے تیرے باغ میں پھل لگتا نہیں اس کی وجہ سے ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے کونپل لکلتی ہے پھول بنتا ہے پھل بنتا ہے رس بھرتا ہے رنگ آتا ہے اور ربِ ذوالجلال اگر ناراض ہو جائے تو کیا اچھی خاد سے فصل پک جائے گی اگر رب ناراض ہو جائے تو کیا گوڑی کرنے سے پیداوار زیادہ ہو جائے گی تو پھر دمِ عارف نسیمِ صبح و دم ہے اسی سے ریشہِ ہستی میں نم ہے ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ